حضرت موسعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو جن کے والد بچپن میں انتقال فرما گئے تھے لیکن ان کے والد ان کے لئے دولت بہت چھوڑ گئے تھے حضرت موسعب کی والدان نے ان کی پرورش بڑے لار پیار سے کری تھی اس وقت میں حضرت موسعب کے کپڑے شام سے بن کر آتے تھے دو سو درم کے کپڑے لیکن جب ان کے چاچا کو پتا چلا ہے کہ حضرت موسعب نے اسلام قبول کر لیا ہے تو حضرت موسعب کے چاچا کہنے لگے کہ اے موسعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑا ہے تو اپنے باپ کی دولت بھی چھوڑ دو چاچا کو لگا دے کہ حضرت موسعب اسلام چھوڑ دیں گے لیکن حضرت موسعب نے دولت چھوڑ دی چاچا نے آخری دفعہ کہا کہ اے موسعب یہ جو تم نے لیواز پہنا ہے یہ بھی تمہاری باپ کی دولت کا ہے حضرت مصب نے وہ لیواز بھی اتار دیا اور اسلام کی راہ پر نکل پڑے آت کی جنگ میں حضرت مصب کو شہادت نصیب ہوئی آپ کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا آپ کا ہاتھ کڑ گیا آپ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھاما آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کڑ گیا اور آپ نے شہادت نصیب کی اور جب حضرت مصب شہید ہوئے ہیں تو ان کے جس پر صرف ایک چادر تھی یہ وہی مصب ہیں جن کا دو سو درم کے کپڑے شام سے بن کر آتے تھے ایسی کچھ شہادتیں ہیں جنہیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے لا نخبع لا نخبع